بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسے امریک آپ لوگوں کے ساتھ سرونگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمش پلیٹ فارمشی کو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارزنٹل کرو کے مطلق کہ سمپل یا ہارزنٹل کرو کے ایلیمنٹس اور ان کے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم نے کیسے کلپلیٹ کرنا ہے دوسری ویڈیو کو اندر ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر ہارزنٹل کرو اس شیپ کے اندر آپ کی پلان اور پروفائل کے اندر دی گئی ہوتی ہے جہاں آپ کا پاس ون ڈیٹا ادھر سے جا رہا ہوتا ہے کسی کہتے ہیں کرف دو سمتیں مختلف سمتوں کو آپس میں سرکولر گلائی کی شکل میں ملانے کو ہارزنٹل کرو کو کہا جاتا ہے جس میں لائن ون آپ کی جدھر ڈیریکشن آپ کی چینج ہو رہی ہے دو مختلف سائڈوں کو پر سے تو اس کو ہم کرف کی شکل میں ملاتے ہیں تو یہ جدھر آپ کا پاس پوائنٹ مر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا پی آئی اسٹیشن کرلاتا ہے پی آئی اسٹیشن سے مطلب ہمارا پوائنٹ آف انٹرسیکشن یہ ہمارا بنے گا جدھر دونوں سائڈیں ہماری چینج ہوتی ہیں اس کی بیرنگ تو جدھر سے آپ نے یہ جو دونوں اینگل دونوں سپنک اینگل جا رہا ہوتا ہے یہ ڈیٹا اینگل کرلاتا ہے اور اس کو ڈیفلیکشن اینگل کا نام دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ نیچے اس کا ریڈیس ہوتا ہے نیسکتر یہ جدھر آپ کی گلائی ادھر گھوم رہی ہوتی ہے یہ ہمارا پاس ریڈیس ہوتا ہے ریڈیس کے ساتھ اس کے بعد آگے ہمارا پاس اسی طریقے سے آپ یہ سٹیکھ رہا ہے کہ transgender step slash post starting هو بہتی ہو رہی ہوتا ہے اس nữa پہ پاس سٹیکشن ۔ مطلب ہے اس طریقے سے دوسری طرف جدھر کرو ہماری ہماری ہوتا ہے یہ ہمارا PD stationะ PT station Beth pump اس طریقے سے اسکے ہیں آ eventual قحل صالح لینہ ٹاا شہر آتے ہیں descent to with pat جو governance گلائی شگل کے اندر پوری لینڈ جا رہی ہوتی ہوتی ہے ہماری الائنمنٹ ساری لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو پر ہم اپنی سینٹر لینڈ وغیرہ کو مارک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ LCC length of circular curve کہلائی جاتی ہے اس کے بعد آگے آپ ہمارے پاس یہ جو straight length اس کی جاری ہوتی ہے دس لے کے در تک جو call length کہلاتی ہے شارٹ کی اس کی CL ہے اور یہ ہمارے پاس call length کے حساب سے اس کا نام دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس اوپر یہ تینجنٹ جا رہے ہوتے ہیں پی سی پوائنٹ سے لے کے پوائنٹ آف انٹرسیکشن تک اور پی ٹی پوائنٹ تک یہ ہمارے دونوں تی ایل تینجنٹ لینڈ کہلاتی ہے یہ ہمارے پاس تی ایل ہوتے ہیں تینجنٹ لینڈ انہیں کو کہا جاتے ہیں اسی طرح انٹرسیکشن سے لے کے اور curve کے سینٹر تک جو دسنس ہوتا ہے وہ ای ایکسچرنل دسنس کہلاتا ہے اور curve کے سینٹر سے لے کے اور call length کا جو سینٹر ہوتا ہے یہ جو دسنس ہوتا ہے یہ mid ordinate کہلاتا ہے تو یہ curve کے سارے ہمارے elements ہوتے ہیں آگے ہم اس کی calculation کرنی ہے کہ ان کی جو length ہیں وغیرہ ہیں اس کی وہ ہم نے کیسے calculate کرنی ہے میں امید کر دو یہ ادھر سے آپ کو ساری اس کی details سمجھ آگی یا ہوگی curve کے elements وغیرہ کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں تو یہ آپ نے اس طریقے سے یہ curve کی جدنے بھی calculations ہوتی ہیں ساری اسی طریقے سے ہوتی ہیں اس کے اندر جو جو سی detail جو جو سی description آیا گیا ہے وہ ادھر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد آگے ہم نے آگے ہمارے پاس drawing کے اندر اس طرح کا پورا table دیا گیا ہوتا ہے پی آئی سٹیشن اس کے coordinates ہوتے ہیں اور نیچے circular ہوتا ہے آئی ہمارے پاس deflection angle اس کی detail میں ہم بات کر چکے ہے t کی length ہے ہمارے پاس r کی length ہے l کی length ہے c e اور m یہ length وغیرہ ہم ادھر اس کو پر کیسے calculate کریں گے تو اس کو ہم detail wise پورا پورا ہم اس کے اندر calculation کر کے اپنے فارمولے کے ساپ سے اس کو حل کریں گے تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھا سکے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں گیا تو میرے چینل کو آپ ضرور subscribe کریں گے سب سے پہلا مار پاس ہے radius radius مار پاس ہے r is equal to 180 divided by multiplied by l c c اور اس کے بعد delta یہ delta نشان ہے deflection angle تو آپ نے divided by deflection angle کر دینا ہے تو اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے نیچے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی values کو جو مار پاس آ رہی ہیں اس کو آپ نے note کرنا ہے r is equal to 180 divided by pi کی value 3.145 اور اس کے بعد آگے مار پاس اسی طرح l c c کے length اوپر دے گئی ہے 53.26 اور اسے آگے میچے deflection angle تو آپ نے اسی طریقے سے calculator کو open کر لینا 180 divided by pi کر دینا calculator کے اندر pi کی ہوتی ہے options shift اور آپ pi کر دے گا تو اس کے بعد bracket کو آپ نے close کر دینا ہے multiplied by 553.260 اور divided by 79 degree 14 minute اور 56 second آپ نے calculator کو پر اسی طرح type کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے bracket کو close کر دینا ہے اور formula کو recheck کر لینا ہے اپنا یہ آپ ہی دیکھیں گے یہ formula آپ نے اسی طرح calculator کو پر جس طرح انٹر ہوا ہوا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو انٹر کرنا ہے اس کو کلٹو کریں گے تو radius کی length ہمار پاس آ جائے گی 400 کی یہ 400 جو ہوئے گا radius ہمارا اس جگہ کا radius آئے گا یہ ہمار پاس radius ہے radius ڈائے کا half ہوتا ہے ڈائے کا ٹوٹل اس کا half radius radius ہمار پاس 400 ہے دیکھیں گے 2 ہمار پا deflection angle آپ نے کیسے calculate کرنا ہے اس کے لئے پوری ڈیٹیل ہے 180 divided by pi multiplied by lcc divided by r پہلے ہمار پاس lcc divided by deflection angle تھا تو یہ ہمار پاس r کی value آگیا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو نیچے اپنے node کر لینا ہے اپنے pad کو پا deflection angle is equal to 180 divided by pi multiplied by lcc اور divided by r تو آپ ادھر سے اس کو calculator کو open کر لیں اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میں اگر input کرتا جا رہا ہوں آپ نے کرنا ہے 180 divided by pi bracket close کر دینا multiplied by 5 53.26 اور divided by 4 اور اس کی bracket کو close کر دینا اور یہ format آپ کے سامنے در آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے دس اس کو is equal to کریں گے تو یہ ہمار پاس اس کا total deflection angle آ جائے گا 79 degree 40 minute اور 55 0.1 second جو کہ ہمار پاس ادھر آئی کے اوپر دیا گیا ہے سارا تو آپ نے یہ deflection angle اس طرح calculate کر رہنا پہلے ہم نے radius کیا اس کے بعد deflection angle کو ہم نے در calculate کر لیا اس کے بعد third number کو ہمار پاس ہے lcc is equal to pi divided by 180 multiplied by r multiplied by deflection angle آپ نے یہ اسی طریقے سے formula آپ نے note کر لینا اپنے پاس اور اس کو calculation کرنی ہے lcc is equal to pi divided by 180 multiplied by r اور multiplied by deflection angle is equal to آپ کریں گے calculator کو پر آپ نے جس طریقے سے میں در انٹر کرتا جا رہا ہوں آپ نے کرنا ہے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کی value کو آپ input کرتے جائیں گے اور ادھر formula enter کرنے کے بعد آپ جس کو cross check کر لینا ہے اسی طریقے سے complete آپ نے calculator کے اندر دینا ہے is equal to کریں گے اور ادھر سے آپ degree والے بیٹن کو test کر دیں گے تو میں پاس lcc length of circular curve آ جائے گے 553.26 تو یہ ہمارے پاس میں اس کا deflection angle دیلا ہے degree minute second کے اندر نوڈ کر رہا ہوں آپ اس کو decimal کے اندر بھی کر کر سکتے next ہمارے پاس c l call length two multiplied by r multiplied by sign reflection angle divided by two یہ formula کے سامنے آپ لکھیں نظر آرہی ہیں اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے calculator کو open کر لینا two by four hundred اس کے بعد bracket لگانی ہے sign اور deflection angle divided by two کر لینا اپنے deflection angle میں نے آپ بتایا آپ decimal کے اندر بھی use کر سکتے ہیں اور degree کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو call length ہمارے پاس آئی ہے 510 point two zero zuru آئی ہے تو آپ data پر دیکھ سکتے ہے ادھر بھی آپ سامنے ادھر وہ ہمارے پاس same to same ادھر ہے اس کی length آئی 5 10 point two zero تو اس کے six تی لیندھ آگئی ترتی یہ ادھر اوپر بھی اس کی لیندھ آ رہی ہو گئی یہ دونوں سیڈوں کو پر same to same length ہو گئی تی آئی ون اور اسی طرح دونوں length آ جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ مار پاس ای ایکسٹرنل ڈسٹنس یہ مار پاس ای والے جو ڈسٹنس سرکل کرف سے لے پی آئی تک اس کا فارمولا آر cause اور deflection angle کے two ہے اور اس کے بعد minus آر رہی آپ نے اسی طریقے سے کلپیلیٹر کو پر اس کو نوٹ کر لینا کے سمیتر کرتا جا رہا ہوں اور اس سے آپ نے کلپیلیٹر کو اپن کرنا 400 آپ دیوائی کر کے cause اس کے پاس 79 14 56 ہمارے پاس اس کی بیرنگ تھی کرنا براکٹ کو کلوز کر دینا اور minus 400 کر دینا لینا پاس آ جائے گی 1 9 3 18 یہ آپ پاس اسی طرح آگے ہے م کی length m کلپیلیٹر کو اپن کر کے اور آپ نے اس کی ویلیوز کو اسی طرح انپوٹ کر کے اور ادھر سے آپ نے اس کو کلپیلیٹر کے اندر انپوٹ کرتے جانا ہے تو یہ آپ پاس سامنے اس کی توری کلپیلیشن آجائے گی آپ نے کلپیلیٹ کلپیلیشن کلپیلیشن رہے ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیجئے اس کلپیلیش آج لے کے اپنے پاس سیف کر لیجئے تاکہ آپ کو ضرور پڑھے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سی سب سے پہلے ہم نے اس کا مطلق بات کی اس کے پورا ٹیبل آپ کے سامنے جا رہا ہے تو جو بھی پورشن کلپیلیٹ ہوتا وہ سارا اس ٹھیکی سے میں مجھے کلپیلیٹ ہوتا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے لائک کر دینا